دیکھئے پروگرام خپل وزیر اعلیٰ اور جانئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان کی گزشتہ ہفتے کی مصروفیات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے کہا ہے کہ صبائی حکومت نے شعبہ تعلیم کو جدید تقاضوں سے ہم اہنگ کرنے اور طلبہ و طالبات کی تعلیم تک یکسا رسائی یقینی بنانے کے لیے تھوس اقدامات اٹھائے ہیں جن کے بہترین نتائج سامنے آ رہے ہیں رما تعلیمی سال کے لیے ایڈوکیشن کارڈ کا اجراء بھی انہی کاویشوں کا تسلسل ہے جس کے تحت سرکاری کالجز کے طلبہ کے فیس معاف کی جا رہی ہے اس مقصد کے لیے ایک عرب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے جس سے دو لاکھ چوالیس ہزار سے زائد طلبہ مستفید ہوں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے یونیورسٹی آف شانگلہ کا بازابطہ افتتاح کر دیا وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت شانگلہ کو ترقی دینے کا اپنا وعدہ پورا کر رہی ہے شانگلہ یونیورسٹی میں مائن ورکرز کے بچے مفت تعلیم حاصل کریں گے خواہش ہے کہ یہاں کے نوجوان کوئلے کی مزدوری کی بجائے عالی تعلیم حاصل کریں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان کی زیر صدارت پروینشل سیکیورٹی 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 ایٹ پی ایس ایس کا اہم اجلاس محکمہ داخلہ و قبائلی امور سیول سیکیورٹی ایٹ پشاوارے میں منقض ہوا وزیر اعلیٰ محمود خان نے پروینشل سیکیورٹی سیکیورٹی ایٹ کو فعال بنانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کی کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ سبائی حکومت سیکیورٹی ایٹ کو مکمل طور پر فعال بنانے کے لیے درکار فنڈز اور سٹاف کی فراہمی سمیت تمام تر مطلوبہ تعاون ترجیحی بنیادوں پر فراہم کرے گی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے کہا ہے کہ سوبے کے سرکاری کالجوں بشمول کامریس کالجز میں زیر تعلیم لاکھوں طلبہ و طالبات کو انصاف تعلیم کارڈ کے ذریعے مفت تعلیم دینا دردہ علاقوں سمیت پورے سوبے کے طلبہ و طالبات کو داخلہ اور ٹیوشن فی سے ماف کیے گئے ہیں وزیر اعلیٰ نے قومی تعمیر کے محکموں کے کاموں کو شفاف تر بنانے کے لیے ان کو ای ٹینڈرنگ پالیسی پر سختی سے عمل درامت کی بھی ہدایت کی ان خیالات کا اظہار انہوں نے سوبائی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا وزیر اعلیٰ محمود خان نے باجوڑ دیر اور مالاکنڈ کے تفصیلی دورے کیے سوات موٹروے فیس ٹو اور سنام ڈیم سمیت درجنوں نئے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا اور متعدد منصوبوں کا افتح بھی کیا